انوکھے چھوڑ ساتھ ہی اس قتل کا رہ سے سپنوں میں بھی چھپا ہے آخر کیا ہے پورا معاملہ آئیے سنتے 36 گڑ کے بالوزلہ سے قریب 20 کلومیٹر دور بسا ہے ایک گاؤں جس کا نام ہے کرکا بھاٹ اسی گاؤں میں رہنے والے ٹھیکم کولیارا اور چھبیشور گویل ہم عمر تھے وہ ساتھ کھیلے ساتھ پڑھے ساتھ بڑے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ گاؤں میں بنے شگر مل میں مصدوری بھی کرنے جاتے تھے بعض سن 2003 کی ہے جب دونوں کی عمر قریب 18 سال کے آس پاس رہی ہوگی جب دونوں کی دوستی گاؤں کے ہی ایک لڑکی سے ہوتی ہے دیرے دیرے دونوں دوستوں کے من میں اس لڑکی کے لیے پیار بنپنے لگتا ہے لیکن لڑکی کا چھکا ٹھیکم کولیارا کی طرف تھا وہ ٹھیکم کو پسند کرتی تھی لیکن ٹھیکم کا دوست یعنی چھبیشور اکثر اس لڑکی جس کا نام اشونی ہوتا ہے اس کے ساتھ چھڑکیا کرتا تھا جس سے وہ پریشان تھی آخر کار ایک دن تنگ آ کر اس نے یہ بات اپنے پریمی یعنی ٹھیکم کو بتائی کہ اس کا دوست اس کے ساتھ چھے چھاڑ کرتا ہے یہ بات سنتے ہی ٹھیکم گصے سے بھر گیا اس نے اپنے دوستوں کو ایسا نہیں کرنے کے لیے کافی سمجھایا لیکن چھبیشور اپنی حرکتوں سے پاس نہیں آیا ایک دن چھبیشور نے ساری حدے پار کرتے ہوئے اشونی کے ساتھ سبہ دستی کرنے کی کوشش کی لیکن اس دن کسی طرح اشونی اس کے چنگوں سے بچ کر نکال جاتی ہے اور یہ ساری بات ٹھیکم کو بتاتی ہے خیر ان سب باتوں کی وجہ سے دونوں کی دوستی میں ترار آ گئی ٹھیکم کولیارہ اب چھبیشور کو راستے سے ہٹانے کی یوجنا بنانے لگا اور دسمبر دوہزار تین کی ایک رات ٹھیکم چھبیشور کو گھومانے کے بہانے گوہ سے قریب چار کلومیٹر دور ایک سنسان جگہ لے گیا اور موقع دیکھ کر سر پروار کر اسے موت کے گھاٹ ہتا دیا اور ثبوت مٹانے کی ارادے سے لاش کو وہی گڑھا خود کا دفنا دیا اور گاؤں لوٹ آیا ادھر چھبیشور کے ماں باپ نے جب ٹھیکم سے چھبیشور کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ چھبیشور شہر چلا گیا ہے چھبیشور کے ماں باپ کو کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو اس کے لیے وہ ایک چالاکی کرتا ہے وہ پاس کے ہی گاؤں جا کر پیسیوں سے کبھی کبھی چھبیشور کے ماں باپ سے چھبیشور بن کر باتیں کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اسے شہر میں اچھا کام مل گیا ہے وہ اس کی چنتہ نہ کریں وہ ٹھیک ٹھاک ہے چھبیشور کے گریب ماں باپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کا بیٹا ٹھیک ٹھاک کام میں لگ گیا ہے دیرے دیرے چار سال گزر گیا اسی بیش ٹیکم نے اشونی سے شادی بھی کر لی لیکن جب چار سال گزر جانے کے بعد بھی چھبیشور گاؤں نہیں لوٹا اور نہ ہی اب اس کا کوئی فون آتا تو اس کے ماں باپ کو شک ہوتا ہے اور وہ تھانے میں چھبیشور کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرا دیتے ہیں لیکن پولیس کو چھبیشور کا کوئی سراغ نہیں ملتا چھبیشور کے ماں باپ اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے سالوں تک تانترک کے پاس بھی شکر لگاتے رہے اسے بیچ کسی تانترک نے انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا اپنا گھر بسا چکا ہے یہ سنکا دھیرے دھیرے ماں باپ بھی اپنے من کو سمجھا چکے ہوتے ہیں کہ کم سے کم ان کا بیٹا جہاں بھی ہے ٹھیک ہے دوسری طرف ٹیکم کے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگا جس سے اس کی راتوں کی نید حرام اور دن کا چین سکون چھن گیا دراصل ٹیکم جب سوتا تو اس کا دوست چھبیشور اسے سپنے میں دکھائی دیتا اور جب وہ جاگتا تو اس کی ہتیا کے سمجھ کی گئی چیخ پکار اس کے کانوں میں گوشتی رہتی ٹیکم ان سب کی وجہ سے پریشان رہنے لگا اسے لگا چھبیشور کی آتما اسے پریشان کر رہی ہے وہ سیکڑوں تانترک کے پاس گیا مندر میں درشن کے لیے گیا لیکن نہ سپنے آنے بند ہوئے اور نہ کانوں میں چھبیشور کی آواز آنے بند ہوئی آخر کار اٹھارہ سال بعد اس نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے سبھی کو حیران کر دیا دوہزار اکیس میں ٹیکم چھبیشور کے گھر پہنچتا ہے اور اس کے پتا کے سامنے اپنا سارا گناہ قبول کر لیا اس نے بتایا کہ اس نے کیوں کب اور کیسے چھبیشور کی ہتیا کر لاش کو دفنا دیا تھا وہ تھانے بھی گیا اور اپنا جرم قبول بھی کیا اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنے دوست کی ہتیا کر اسے دفنا دیا تھا اور وہ اب اسے سپنے میں ستانے لگا ہے اس لیے تھانے آیا ہوں اس کے بعد بالوت پولیس ٹیکم کی نشاندہی پر خدائی کراتی ہے اس سے میں ٹی آئی منش شرما تھے جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک کئی جگہ خدائی کروائی اور موقع پر ڈٹے رہے لیکن کسی طرح کا کوئی سراغ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا جس سے ثابت ہوتا کہ وہاں کوئی لاش دفنا ہی گئی تھی اس کے بعد گاؤں والوں اور پولیس دونوں نے مان لیا کہ ٹیکم مانسی کروپ سے بیمار ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور پھر سے یہ معاملہ ٹھنڈے بستے میں چھلا گیا ادھر ٹیکم اب بھی سب سے یہی کہتا فرتا کہ اس نے اپنے دوست کی ہتیا کر دی ہے اور اس کی آتما اب اسے پریشان کر رہی ہے دوسری طرف چھویشور کے پتا لگتار اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ ٹیکم جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے وہ پولیس کے علاوہ بڑے بڑے عدھکاریوں کو بھی آبیدن دے رہے تھے اور پورے معاملے کی چھارچ کرانے کی مانگ بھی کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا لا پتہ نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی ہتیا کی گئی ہے لیکن پولیس اس معاملے کو سیریس نہیں لی رہی تھی لیکن ایک پتا نے بھی ہار نہیں مانے اور دوہزاد تیس میں ایک بار پھر بیٹے کی ہتیا کی جاج کی گھوہا لگائیں اور کہا کہ آروپی ٹیکم جہاں بتا رہا ہے وہاں ایک بار پھر سے خدا ہی کرائی جائے اس بار ان کی کوشش شرنگ لائی اور اس ڈی ایم شیطر بنسل کے آدیش پر انیس اپرید دوہزاد تیس بدھوار کے دن تحصیل دار پرمیشور منڈاوی اور ڈاکٹروں کی ٹیم کی موجود کی میں آروپی کی نشاندہی پر چی سی بی سے خدا ہی کروائی گئی اس دفعہ اس جگہ سے ہٹیوں کی کشتکڑے فٹے پرانے کپڑے اور ایک سکھ کا برامت کیا گیا پولیس نے ان سارے ثبوتوں کو قبضے میں لے کر فورنسک لیپ بھیج دیا اور اب پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے کنفرم کرے گی کہ جو کنکال ملا ہے وہ انسان کا ہی ہے کی نہیں پھر اس کا ڈی ای نی ٹیشٹ کیا جائے گا اس کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی اب دیکھنا ہوگا کہ ڈی ای نی جاج کی ریپورٹ کب تک پوری ہو پاتی ہے کیونکہ اس حدیعہ کے سارے راستوں کھلی چکے ہیں لیکن یہ ایسا نوخہ ماملہ بھی ہے کہ تمام خلاصے کے بعد بھی قاتل ابھی تک کرفتار نہیں ہوا ہے پولیس بھی تب ہی کاروائی کر سکے گی جب اس کے ہاتھ کوئی ٹھوز ثبوت لگیں گے فی الحال تو اس کیس کا سارا دارومدار ڈی ای نی ریپورٹ پر ٹھکا ہوا ہے اب ڈی ای نی ریپورٹ کیا کہتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فی الحال تو ابھی اس پر کوئی اپڈیٹ نہیں ہے جیسے ہی کوئی جانکاری ملتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے آج کی اس کہانے پر آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں جلد ہی ایک نئی کرام سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر